کرتے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہم اس غلطی کو ٹھیک کریں گے یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی مادی کی غلطیوں کو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بالکل ٹھیک کیا اور کراچی والوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ تم نے ووٹ دیا مجھے تو پہلے میں نے پچیس تیس سڑکے کمرشلائز کی تھی اگلی بار میں ڈھائی سو تین سو کمرشلائز کر دوں گا تو خدا رہے ہیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں اچھا یہ فرمایے گا کہ آپ نے اس ٹیپی کے بعد جو سادشی ٹولا تھا شاید کچھ وقت تک مطمئن تھا لیکن جب دوبارہ آئے تو کیا وہ سادشی ٹولا بھی خاموش ہو گیا یا دوبارہ نئی سادشوں میں لگ گیا دوسری بات اسپیسیپکلی آپ بتا سکتے ہیں کہ سائٹ کا روڈ جو ہے سائٹ کا جو ہے وہ کب سے شروع ہو لگا اور کتنی مدرکت میں ہو سکتا دیکھیں جو سادش کرنے والے ہم کی خاص بات یہ ہے کہ وہ پچھلے چوتہ سو سال سے سادشیں ہی کر رہے ہیں وہ سادشیں کرتے رہیں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں جو خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ خدمت کرتے ہیں اور اپنا فرض سمجھ کے اپنا فریضہ سمجھ کے کرتے ہیں بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے آن گراؤنڈ رہ کر کام کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا یہ بہت بڑی ذمہ داری بہت بڑا چیلنج میری پارٹی نے میری حکومت نے مجھے سوپا اور میں نے اس کو چیلنج کے طور پر لیا کہ مجھے موقع ملا ہے کہ جو کچھ بھی کر سکوں شہر کی بہتری کے لیے کروں اور شاید میرے فیصلوں سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن میری نیت نظر آتی ہے کام کرنے کی اور الحمدللہ لوگوں نے جس طرح محبت کا اظہار کیا سپورٹ کا اظہار کیا میری پارٹی نے میری لیڈرشپ نے سپورٹ کا اظہار کیا میں سب کا شکر گزاروں اور انشاءاللہ جس کپیسٹی میں بھی شہر کی خدمت کرتا گا انشاءاللہ وہ خدمت کرتے رہوں گا جو دوسری آپ نے سائٹ کی بات کی سائٹ کی اکتیس نئی سڑکیں ہیں جو کہ تعمیر کرنے کا اپروول دیا گیا غالباً کوئی تین سوا تین ارب روپے لاغت سے ان سڑکوں پر مختلف فیزز میں کام چل رہے ہیں کہیں سیوریچ کا کام پہلے ہو رہے ہیں کہیں سڑک کو تعمیر کیا گیا ہے ہم نے فیصلہ یہ کیا وزیرعالہ سندھ نے کہ جو نئی سڑک تعمیر کی جائے گی اس تعمیر سے پہلے اس کی سیوریچ کو اس کی ڈرین کو اس کی پانی کی لائن کو ٹھیک کیا جائے گا تو اس لئے بہت سارا کام آپ کو شاید گاہری طور پر ہوتا وہ نظر نہیں آتا وہ انڈرگراؤنڈ ہو رہے ہیں وہ کام جیسی انڈرگراؤنڈ ہو جائے گا انفرسٹرکچر اس کا لے ہو جائے گا اس کے بعد سڑکوں کی تعمیر کا کام سٹارٹ کر دیا گیا کامیٹمنٹ ہے انشاءاللہ کہ 31 سڑکیں جو ہم نے ایڈنٹیفائی کی ہوئے ہیں وہ ہم بنانے جا رہے ہیں اسی طریقے سے میں ایک اور آپ کو بریکنگ نیوز دے دوں بلدیا اوزمہ کراچی نے کے ڈی اے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے شہر کی ایک اسیسمنٹ کی ہے کہ بارشوں کے بعد جو ہماری انفرسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے اس کو امیڈیٹ ہی ریہابلیٹیٹ کرنے کے لئے کتنے پیسے درکار ہیں تو تقریباً کوئی چار ساڑھے چار روپے تو ہم خرچ کر رہے تھے ٹوٹل تخمینہ جو ہم نے لگایا ہے وہ تقریباً کوئی بارہ سے چودہ روپے کا کراچی کے لئے امیڈیٹ رپیر کا اس کے لئے ہم فنڈنگ کی مینجمنٹ کر رہے ہیں اور ہماری تارگیٹ یہ ہے کہ اگلے تین مہینے میں انشاءاللہ وہ کام ریابلیٹیشن کر دیں ایمورجنسی بنیادوں پر تاکہ شہریوں کو وہ کام ہوتا ہوا نظر آئے میں بتانا یہ جا رہا ہوں کہ یہ تارے کام کرنے کے لئے آپ کو پیسہ درکار ہوتا ہے اور کی ایم سی اس سالہ کام کرنے کی اس کے اندر کپیسٹی ہے قابلیت ہے سبجیک ٹو دا فیٹ کہ شفافیت سے وہ پیسہ کی ایم سی کے اکاؤنٹ میں ہے تو میرا جو یہ شفاف ٹرانسپیرنٹ مرتب طریقہ جس کے تہر یہ ٹیکس اکھٹا کیا جائے گا اگر یہ نظام چلتا رہا تو انشاءاللہ توا تین عرب روپے کی ایم سی کے اکاؤنٹ میں آئیں گے اور اگلے چار پانچ سالوں میں پھر شکایت آپ کو نہیں ہوگی کہ ایک ایم سی کے پاس پیسے نہیں تھے پھر ایم سی کے میر کو پکڑ سکتے ہیں اس کو کہیں گے کہ تمہیں اتنے پیسے ہم نے دیئے وہ پیسے کہاں گئے میں آپ کی بات سے سو فیلت اتفاق کرتا ہوں وہاں پہ نیپا پہ ایک وارٹر لیکش تھی جس کے ایسے دلے ہوا پرسوں وہ لیکیج اڈریس ہو گئی اور کل سے وہاں کام سٹارٹ گیا میں خود رات کو سمامہ بھی گیا تھا میٹرو بھی گیا تھا اور نیپا بھی گیا تھا تاکہ وہاں پہ کام کو میں خود ذاتی طور پر دیکھوں اور میرے خیال میں منڈے کو اس کی کارپیٹنگ انشاءاللہ کر دی جائے گی میں بتا رہو کراچی بھر میں ساتو ازلا میں ہم کام کریں جو بسائل ہیں کوشش کریں بسائل کو اچھی طریقے سے خرج کریں اور ایک اور ہم نے فیصلہ کیا جو کہ اگین کیونکہ میں انجینئر نہیں ہوں کل کو لوگ مجھ سے سوال پچھیں گے اور کوالیٹی ٹھیک نہیں تھی تو میں نے تھرڈ پارٹی کو اپوائنٹ کیا اس کے لئے یعنی کہ KMC نے ٹھیکا دیا کسی کانٹریکٹر کو کانٹریکٹر وہ کام کر رہے ہیں KMC کے انجینئر اس کام کو چیک کرتے ہیں مادی میں جب KMC کے انجینئر چیک کرتے تھے پیمنٹ ہو جاتی تھے اب کی بار میں نے کہا کہ پیمنٹ کرنے سے پہلے وہ تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ جو کہ KMC کا ملازم نہیں ہے اس کانٹریکٹر کا ملازم نہیں ہے وہ تھرڈ پارٹی کام کی کوالیٹی کو اور کوانٹیٹی کو سرٹیفائی کرے گا اس کے بعد پیمنٹ کی جائے گا اچھا اس وقت کراچی میں خاص طور پر کام ہو رہا ہے اور کام ہوتا وہ نظر ابھی آ رہا ہے کراچی کے شہری سوالے سے کچھ کا اظہار بھی کر رہے ہیں تو کراچی کے ساتھ ازلا ہیں اور تقریباً دس ہزار کلو میٹر پر محیط تقریباً یہ سڑکیں ہیں ابھی کتنے سڑکوں میں مزید کام ہونا ہے اور اس سوالے سے مخالفت کا کہنا ہے کہ کچھ چیزوں کو فوکس کیا جارہا باقی علاقوں کو فوکس نہیں کیا جائے اچھا مخالفین کی خاص بات یہ ہے کہ مخالفین ورڈ نکلا ہے مخالفت سے تو مخالفین تو مخالفت کریں گے میں کچھ بھی کر لوں مخالفت کریں گا ان کا کام ہے مخالفت کرنا وہ مخالفت کرتے رہے میں کام کرتا رہوں گا اس سیمپل از ڈائڈ تینکیو اچھا سر ایک بس آس پوشن گرمی لگتا ہے بس بس آس کیے اب جائرہ دس اکتوبر کو کوٹ کی ہیرنگ بھی ہے دیکھیں عدالتوں کا کام پسند نا پسند پر فیصلہ کرنا نہیں ہے میں اگر واضح الفاظ میں میں کسی کی کوئی بے حرمتی نہیں چاہتا بڑے عزت احترام سے کہتا ہوں کہ محضب اقوام محضب قومیں ترقی کرتی ہیں جب جب وہ قومیں آئین و قانون کے مطابق چلتی ہیں داتی پسند نا پسند پر نہیں چلتی مجھے آپ کا چینل برا لگتا ہوگا لیکن آپ کا چینل ہے مجھے آپ برے لگتے ہوں گے میں آپ کا احترام کرتا ہوں میرے آپ نے اختلاف ہوگا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں ہر کیس پر آپ سے ڈسیبری کرنا شروع کروں آپ کو فیصلہ وہ کرنا ہے جو قانون کے مطابق ہو اور کیا فیصلہ جو بنیادی ہے وہ question یہ ہے کہ کیا قانون کی ایم سی کو اجازت دیتا ہے کہ کی ایم سی کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے ٹیکس کو اکھٹا کر سکے یا نہ کر سکے میرا یہ ماننا ہے کہ section 100 local government act 2013 کا بڑا واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے یہ ٹیکس اکھٹا کیا جا سکتا ہے 2017 میں وسیم اختر صاحب آج مجھ پہ تنقید کر رہے ہیں 2017 میں وسیم اختر صاحب نے خود چار سال کا مہائدہ ایک پرائیوٹ کمپنی سے کیا تھا اس ٹیکس کو اکھٹا کرنے کے لئے تو میں عدالت کے سامنے مدہ یہ رکھ رہا ہوں کہ اگر نعمت اللہ صاحب سڑکوں کو کمرشلائز کرتے ہیں قانون کے مطابق تو عدالت کہتی ہے کہ بلکل ٹھیک ہے ہم حکومتی معاملات میں انٹروین نہیں کریں گے اگر وسیم اختر صاحب کسی پرائیوٹ کمپنی کے ذریعے یہ اربو روپے کا ٹیکس اکھٹا کرتے ہیں اور وہ ٹیکس نہیں آتا آپ کے پاس تو اس کے اوپر بھی کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا لیکن اگر مرتضہ وہاں بھی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اربو روپے کا ٹیکس ایک ایسی کمپنی کے ذریعے کھٹا کیا جائے گا جو ریگولیٹڈ ہے جو لسٹڈ ہے سٹاک اس چین پر جس کی کوئی چیز پوسیدہ نہیں رہ سکتی پرائیوٹ کمپنی نہیں ہے وہ اس کے ذریعے اگر میں فیصلہ کرتا ہوں قانون کے مطابق کرتا ہوں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب آپ قانون کو تبدیل کر دیں قانون کی خاص بات یہ ہے قانون is certain قانون is absolute یہ نہیں ہو سکتا کہ قانون کی انٹرپیٹیشن نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں کچھ اور ہو مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں کچھ اور ہو وصیم اختر صاحب کے زمانے میں کچھ اور ہو لیکن مرتضہ وہاں کے زمانے میں کچھ اور ہو میں قانون کا طالب ہوں بڑے اعترام سے ہم سمجھتا ہوں کہ ہر مسائل کا حل تب ہی نکلے گا جب ہم تیہ کر لیں کہ آئین و قانون کو ان لیٹر ان سپریٹ فالو کرنا ہے آپ کے مرتضہ وہاں سے اختلافات ہو سکتے ہیں آپ کے پیپلز پارٹی سے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اس اختلافات کی بھیٹ آپ اپنے اداروں کو نہ چڑھیں کیمسی آپ کا ادارہ ہے آپ کی سڑکے بنانا آپ کی ڈرین کو ٹھیک کرنا پارک کو ٹھیک کرنا کیمسی کا کام ہے کیمسی کا رائٹ ہے کہ وہ ٹیک جو لگایا ہے وہ اکھٹا کریں تو اگر کیمسی ایک ایسا نظام پروپوز کر رہے ہیں جس کے تحت کیش کلیکشن نہیں ہوگی پرچی پر کلیکشن نہیں ہوگی تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ پارکنگ مافیا ہے نا کیوں آڈٹ نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ پرچی پر کام کرتے ہیں یہ جو پرچی مافیا یہ کبھی نہیں چاہیے گی کہ یہ ڈاکیمنٹڈ ایک آنومی ہو یہ کبھی نہیں چاہیے یہ ڈاکیمنٹڈ ہو تاکہ منی ٹریل بن سکے اور آپ ایکچولی جان سکیں کہ کتنے پیسے ہیں اور میں نے آپ کو مثال دے دی کہ ایک بٹن آپ نے دبایا آپ کو پتا چل گیا کتنے لاکھ لوگوں نے ٹیکس بے کیا اور کتنے پیسے اکاؤنٹ میں ہیں اس کے لئے شفاف چیز کیا ہو سکتی ہے ہاں ہاں کرا دیں گے میں کماری بھی میرا ہے ہپ ریوروڈ بھی میری ہے کراچی بھی میرا ہے میں کبھی یہ نہیں کہتا میرے پاس اختیارات نہیں ہیں میرے پاس وطائل نہیں ہیں جو کچھ بھی ہے اس کو اسی شہر کی پلاو بیبوت کیلئے خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ کروں گا مسئلے کو حل کر آکے دیں آپ کو شکرا آپ کٹ ٹکی آپ کو شکریہ ک鏤 ٹکی آپ کو شکریہ آپоловہ موسیقی